السلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے جا رہے ہیں صوبہ خیبر پختون خواہ کے ایک مشہور و معروف ظلہ نارت وزیرستان کی اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ساؤت وزیرستان کا ذکر کیا تھا اگر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے چار حصے ہوں گے پہلے حصے میں نارت وزیرستان کی بنیادی باتیں بتائی جائیں گی دوسرے حصے میں اس کی مختصر تاریخ کا ذکر ہوگا جبکہ تیسرے حصے میں اس کے مشہور اور خوبصورت مقامات کی سیر کروائی جائے گی اور پھر آخری حصے میں ہم اس زلہ کے کلچر اور ماحول کی بات کریں گے تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو نارت وزیرستان فاتہ کا دوسرا سب سے بڑا زلہ ہے جو چار ہزار سات سو سات مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق اس کی عبادی پانچ لاکھ چالیس ہزار پانچ سو چھالیس افراد پر مشتمل تھی یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور اس کی سرحدیں افغانستان کے علاقے خوست سے ملتی ہیں پاکستانی سائیڈ پر یہ زلہ، قرم ایجنسی، زلہ ہنگو، بنو، کرک اور ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا مرکزی قصبہ اور ہیڈ کوارٹر میران شاہ ہے اور یہاں کے بڑے بڑے قبائل میں وزیر، داور اور اتمان زئی شامل ہیں یہاں تک آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اسلام آباد پہنچنا پڑے گا جہاں سے اسلام آباد ڈیرہ موٹروے کے ذریعے تقریباً چار سو سات کلومیٹرز کا فاصلہ تیہ کر کے آپ اس خوبصورت وادی میں پہنچیں گے اگر ہم انتظامی طور پر بات کریں تو اس زلہ کی تین سب ڈویجنز ہیں جن میں میران شاہ، میرالی اور رزمک وغیرہ شامل ہیں ان سب ڈویجنز کو مزید نو تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں تحصیل دتا خیل، دوسلی، غریوم، غلام خان، میرالی، شیوہ، میران شاہ، رزمک اور سپین وام شامل ہیں اس زلہ کے بیچوں بیچ دریائے ٹوچی بہتا ہے جس کی لمبائی تقریباً سو کلومیٹرز ہے اور بنو کے قریب یہ دریاء دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے اس دریاء کے آس پاس وادیہ ٹوچی کا علاقہ بہت زرخیز ہے مشہور زمانہ ٹوچی پاس افغانستان کے علاقے غزنی کو بنو سے ملاتا ہے اور یہی وہ راستہ ہے جہاں سے مغربی دنیا کے جنگجو اور تاجر ہندوستان میں داخل ہوا کرتے تھے خواتین حضرات انگریز وزیرستان میں 1894 میں داخل ہوئے تھے جنہوں نے 1895 میں ایک فوجی اپریشن کے بعد وزیرستان کے دو حصے کر دیئے جن میں نورت وزیرستان اور ساؤت وزیرستان کی ایجنسیاں شامل تھیں 1910 میں نورت وزیرستان کو ایجنسی کا درجہ ملا تھا جس کا ہیڈ کورٹر میران شاہ کو بنایا گیا انگریزوں کی قبائلیوں کے ساتھ بہت زیادہ جھڑپیں ہوا کرتی تھیں اور یہ علاقہ ان کے لیے ہمیشہ درد سر بنا رہا خاص طور پر انگریز راج کے آخری دنوں میں لڑی گئی ایک جنگ جس میں وزیرستان کے قبائل فتح یاب ہوئے تھے اس جنگ کی سربراہی یہاں کے ایک جنگجو غازی مرزا علی خان عرف ایپی فقیر نے کی تھی ایپی فقیر کی ازادی کی کوششوں کو سراہنے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک روڈ کا نام فقیر ایپی روڈ بھی رکھا ہے جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے دوستو یہ علاقہ ماضی میں بہت سی قربانیوں جنگوں اور امتحانات سے گزر چکا ہے جس میں دہشتگردی کی جنگ سب سے خطرناک اور جان لیوا تھی دوہزار چودہ میں ان علاقوں میں پاکستان آرمی نے ایک آپریشن شروع کیا تھا جسے ضرب عزب کا نام دیا گیا اس آپریشن کا نشانہ دہشتگرد تنظیمیں اور ان تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ تھے کہا جاتا ہے کہ دہشتگردی کی اس جنگ میں نورت وزیرستان سے تقریباً اٹھانوے ہزار افراد بے گھر ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ میں یہ علاقہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد خیبر پختون خواہ میں شامل کیا گیا اور زلعی درجے پر فائز ہوا دوستو شمالی وزیرستان کے پہاڑ جغرافیائی لحاظ سے کوہ سفید اور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں سے الگ نظر آتے ہیں جہاں بہت سے اونچے اور دشوار گزار پہاڑی مقام موجود ہیں اور ان پہاڑوں کی بلندی پانچ ہزار فٹ سے لے کر آٹھ ہزار فٹ سے بھی زیادہ ہے یہاں کی بلند ترین چوٹی شویار سر ہے جو کیڈٹ کالج رزمک سے بھی دیکھی جا سکتی ہے رزمک کے علاقے میں کئی مقامات پر مادنی وسائل بھی موجود ہیں دوستو اس زلع سے پانچ دریاؤں اور ندیوں کا گزر ہوتا ہے جن میں دریائے ٹوچی، کیٹو، کرم، خائسر اور شاکتوں کے نام شامل ہیں اگر اس علاقے کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں کی آب و ہوا سردیوں میں سخت سرد اور گرمیوں میں گرم ہوتی ہے گرمی کا موسم مئی سے شروع ہوتا ہے اور ستمبر تک جاری رہتا ہے جون عام طور پر یہاں پر گرم ترین مہینہ ہے جہاں پر درجہ حرارت 31 ڈگری سلسلسل تک پہنچتا ہے دوستو اگر ہم اس زلع کے مشہور مقامات کی بات کریں تو میران شاہ کا ذکر سر فہرست آتا ہے یہ شمالی وزیرستان کا ایجنسی ہیڈ کورٹر بھی ہے اور بنو اور دیگر اہم شہروں سے کارپٹ روڈز کے ذریعے جڑا ہوا ہے اسی قصبہ میں اس زلع کے سرکاری دفاتر بھی موجود ہیں اور یہ یہاں کے لوگوں کی کاروباری سرگرمیوں کا سب سے بڑا گڑ سمجھا جاتا ہے یہاں کے لوگ کونچ کا شکار بہت شوق سے کرتے ہیں جو ایک پرندہ ہے اور بہت شوق سے کھایا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ یہاں کا ایک گاؤں تپی انگوروں کے باغات کے لیے بہت مشہور ہے جہاں انگوروں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں یہاں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز اور خوش اخلاق ہیں اگر آپ نورت وزیرستان میں آئیں تو تپی گاؤں کی سیر ضرور کریں جہاں پر آپ ان انگوروں کے باغات کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ علاقے میں سیب، اخروڑ اور خوبانی کے باغات بھی جگہ جگہ نظر آتے ہیں دوستو شمالی وزیرستان میں سیاہوں کے دیکھنے کے لیے بہت سے خوبصورت مقامات موجود ہیں جن میں رزمک اور وادی شوال بہت الگ مقام رکھتے ہیں ان مقامات پر مقامی اور باقی صوبے سے افراد خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں ضرور آتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی اور موسم کو انجوائے کرتے ہیں اس کے علاوہ رزمک کا کیڈڈ کالج یہاں کا ایک اہم مقام ہے جہاں مختلف علاقوں سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں رزمک میں ایک اور بہت خوبصورت مقام موجود ہے جو نارت وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کو آپس میں الگ کرتا ہے جہاں حکومت نے ایک خوبصورت سی گیٹ نما بیلڈنگ بنائی ہوئی ہے یہاں پر بے شمار سیاہ عیدین کے دنوں میں یا عام دنوں میں کثیر تعداد میں آتے ہیں اس کے علاوہ رزمک میں ایک گراؤنڈ جہاں کبھی ائرپورڈ ہوا کرتا تھا یہاں کا ایک مشہور مقام ہے اس کے آس پاس کئی کھیلوں کے گراؤنڈز اور سرسبز و شاداب میدان موجود ہیں دوستو اس کے علاوہ بھی رزمک اور نارت وزیرستان کے علاقوں میں کئی سرسبز و شاداب پہاڑ اور میدان موجود ہیں جو ابھی تک سیاہوں کی نظروں سے پوجھل ہیں انہی میں سے ایک پہاڑی مقام ڈنکن کا علاقہ قابل ذکر ہے جس کے سرسبز پہاڑوں کا منظر بہت زیادہ دل فریب نظر آتا ہے اس کے علاوہ یہاں ایک پہاڑ کی چوٹی پر الیکزینڈر فورٹ بھی موجود ہے جو انیس سو انتیس میں بنا تھا اور سات ہزار سات سو فٹ کی بلندی پر موجود ہے بلندو بالا پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ قلعہ واقعی ہمیں پرانے وقتوں میں لے جاتا ہے اور بلا شبہ ایک قابل تحسین مقام ہے حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ وزیرستان ٹوریزم کو پرموٹ کیا جائے یقین جانئے وزیرستان اور فاتا کے دوسرے علاقے سوات، نارانکگان یا کمرات سے بلکل بھی کم نہیں ہیں اگر یہاں پر پروپر گیسٹ ہاؤسز بن جائیں تو ٹوریزم کو چار چاند لگ سکتے ہیں خود نظرات اب ہم بات کرتے ہیں یہاں کے کلچر اور ماحول کی یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر لباس، کمیز، شلوار، کمرکوٹ، چادر، پگڑی اور چپل پر مشتمل ہوتا ہے یہاں کی خواتین زیادہ تر لوکل بنے ہوئے لباس پہنتی ہیں جن میں ایک لمبی سی بھاری کمیز بہت مشہور ہے جسے مقامی طور پر ستار کھٹ کہا جاتا ہے یہاں کے لوگ بہت بہادر، مہمان نواز اور جنگ جو تصور کیے جاتے ہیں یہاں پر جرگا سسٹم ابھی تک موجود ہے جس میں علاقے کے اہم معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں جن میں دو گروہوں کے درمیان صلح کروانا، زمینی اور معاشرتی معاملات کا حل وغیرہ شامل ہیں قبائلیوں کی بنیادی خوراک گندم یا مکعی کی روٹی ہے کڑمے چاول بھی یہاں پر بہت پسند کیے جاتے ہیں جو دہی اور دیسی گھی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھنا ہوا گوشت، پینڈا اور بکرے کے گوشت سے بنایا گیا پلاؤ بھی یہاں پر بہت زیادہ مقبولیت رکھتا ہے دوستو اگر ان لوگوں کے رہن سہن کی بات کی جائے تو دعوڑ اور وزیر قبائل کا طرز زندگی بہت مختلف ہے دعوڑ زیادہ تر دریاؤں کے قریب اور میدانی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جبکہ وزیر زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں عباد ہیں دوستو یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش، سرکاری ملازمتیں، ٹرانسپورٹیشن اور اپنے کاروبار ہیں کچھ لوگ روزی کمانے کی گھر سے بیرون ملک بھی ہجرت کر جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی نورت وزیرستان کے خوبصورت ویڈیو امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے جس کے ساتھ ہی نبید احمد فسانہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ